بلکم تیو فوڈی وڈیوڈ ویڈیو ویڈیو بلویورز، آج کی ویڈیو ہماری ہمیشہ کی طرح بہت یونیک، بہت سپیشل اور بہت ڈفرنٹ ہے تو ہمارے چلو فوڈی وڈیوڈ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی یونیک اور ریمکس ویلوگ ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ سے شیئر کرتے رہے تو ویل ویورس تینکیو سو مچ کہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس میں بہت زیادہ اچھا رسپانس بھی ہمیں دیتے ہیں ویوز کی کونٹیٹیز بھی آپ لوگ اچھی دے رہے ہیں تو ونس اگین تینکیو سو مچ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اس کے اوپر ویڈیو کو ویجولائز کرتے ہیں ویجولائز کرنے کے بعد آپ بہت اچھے سی کمنٹس ہمیں دیتے ہیں ونس اگین تینکیو سو مچ تو ویل ویورس آج کی ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی ہم نے ہٹ کے بنائی ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہے اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ویڈیو کو انتر دیکھا کریں کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی لیسن ضرور ہوتے ہیں تو اگر آپ انہوں لیسن سکوئی ڈاپٹ کرتے ہیں تو اوویسلی کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو بتائیے رہا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لیں ویل ویورس آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بھی بہت سپیشل ہے اور اس ٹاپک پہ تھوڑی سی ڈی بیٹ بھی کریں گے کچھ آپ کو کلپس بھی دکھائیں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم نے ڈیڈیکیٹڈ کی ہے فادر ڈے پہ یعنی کہ باپ ویسے تو ہر دن جو ہوتا ہے وہ فیملی میں ہر شخص کے لیے بہت اپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ایک سپیشل ڈے ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی اپریسییشن جو ہیں وہ سپیشل ایفیکٹ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے تو وہ لفظ ہے باپ گھر کا وہ سربراہ ہوتا ہے گھر کی وہ شخصیت ہوتی ہے گھر کی وہ پرسنلیٹی ہوتی ہے جو کہ صبح سے شام تک بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ یہ ہے کہ ماں باپ کا عدب جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر کمپرومائز ہونا چاہیے اب آپ خود یہ اندازہ لگائیے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ گھر کا دروازہ ہے اور اگر دروازے کے اندر پرابلمز آئیں گی تو پھر اور بہت سی مشکلات جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ گھر والوں کی مورل ڈیوٹی ہوتی ہے گھر کے اندر جو افراد رہ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی مورل ڈیوٹی ہے وہ اس خدمت کو کس حد تک کر رہے ہیں کس حد تک مینیج کرنا چاہ رہے ہیں مینیج کرنا چاہاں بھی رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ جب مشکل ہوتی ہے تب بچہ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نیو بورن ہوتا ہے تو ماں اس کو سیو کرتی ہے باپ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے تمام معاملات کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کی یہ فننیشل ریسورس چاہیے یہاں پہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں یہاں پہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ جائے نماز بچھا کے اللہ کے آگے سر نبو ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں اور جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس انسان کا ہونا چاہیے کہ اگر ماں باپ جو ہے وہ پوری لائف ڈیڈیکیٹ کر کے ایک چھوٹے سے بچے کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں جیسے میں پہلے ایک زیمپل دی تھی کہ ایک بی جاب لگاتے ہیں چھوٹا سا تو اس کے اوپر مٹی گند ہار چیز آنی ہے تو پھر ایک چھوٹا سا پودا وہ نکلنا ہے تو وہ پھر آج ستا آج ستا گروہ کرتا 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 جو ہے وہ ایک تناور درخت بن جائے اب اس کے اندر جو ہے وہ پروریش کے ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے فیڈ کیا کیا بچے کو اس کو کیا سکھایا ہے عدب سکھایا ہے یہ کس طرف لے کے دہنے ہیں تو یہ وہی چیزہ آ رہی ہے کہ جو بیجنا ہے وہی کاٹنا ہے اگر اچھا بیج کیا ہے اچھی پروریش ہے تو پروریش نہیں آئیں گی تو اگر پروریش اچھی نہیں ہے تو اوپیسٹی کہ ایک بہت بڑے تفان کیلئے انسان کو تیار رہنا چاہیے تو آج کے ٹاپک صرف یہی تھا کہ فادر ڈے جو ہے اس میں باپ کی جو ریالٹی ہے باپ کی جو حیثیت ہے حیثیت جو رول ہے بیسیکلی جو باپ کا رول ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ دیکھیں جیسے کہ فادر ڈے ہے باپ کا دن اور ایک لفظ ہوتا ہے اببا جی ایک لفظ ہوتا ہے ابو ایک لفظ ہوتا ہے ابی ایک لفظ ہوتا ہے اببا جی تو یہ وہ الفاظ ہیں یہ وہ حقیقتیں ہیں وہ ریالٹیز ہیں کہ جن کے اندر بہت زیادہ خلوص سنسیارٹی ہوتی ہے اور یہ وہ انمول موتی ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوں تو ان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی بیورس اور جن سے یہ دور ہو جاتے ہیں جن سے یہ دور ہو جاتے ہیں ان سے ملنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ رکھا ہوئے اور وہ رستہ ہے نماز کا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے والدین کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ ملاقات آپ کر سکتے ہیں اپنے والدین سے لیکن یہی بات میں ریپیٹ کروں گا دوبارہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے نا تو میں نے بھی ایک بات سنی بھی ہے میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ عدب اور بے عدبی کا تقاظہ ہے اس میں تھوڑی سی گفتگو ہے تو اب بتائیے رہا کہ آپ کی کیسی لگتا ہے ایک باپ تھا اس کا ایک بیٹا تھا تو وہ اتنا کوپریٹیو نہیں تھا کوپریٹیو اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ اس کا باپ بھی کوپریٹیو نہیں تھا کیونکہ یہ بات آ رہی ہے مقافات عمل کی تو جب اس کا باپ بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور نہر پہ لے گیا تو نہر پہ لے کے جب پہنچا تو جب اس کو پھینکنے لگا اس نہر میں تو اس نے کہا کہ یہاں مجھے نہ پھینکنا تو اس کے بیٹے نے کہا کیوں اس نے کہا یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تو تم مجھے تھوڑا سا آگے کر کے پھینکتے ہو تو اصل معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی بات سے کسی کی اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ بہت بہتر ہے تو اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گیا اپنے گھر میں لے گیا اور اپنا سر جو ہے وہ اپنے باپ کے پاؤں پہ رکھ دیا اور رونا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر رہے ہیں تو پھر یہ سٹوری جو ہے وہ اس کے باپ نے اس کو سنائی اب یہ چیز کیسے ڈیولپ ہوتی بچے کے اندر کہ جب وہ ماں باپ کا گستاغ ہوتا ہے جب وہ ماں باپ کی اس حقیقتوں کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات میرے لیے فیوریبل نہیں ہے وہ ہوتی ہے بیور سوبت آپ کی اٹیچمنٹ کن لوگوں کے ساتھ ہیں آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بچہ جو ہے وہ کن کے ساتھ کھیلتا ہے کیا چیز کو ایبزورپ کر رہا ہے آپ نے اندر کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ آپ یہی سمجھئے کہ ایک ریکارڈنگ ہے جو آپ بول رہے ہیں وہی آپ کو واپس ریپیٹ مل رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو ایبزورپ کر رہا ہے ایک باپ جو ہے وہ سموکنگ کرتا ہے تو بچہ اس چیز کو ایڈاپٹ کرے گا ایک باپ جو ہے وہ جائرماز بچھا کے نماز پڑھتا ہے رات کو تحجت پڑھتا ہے تو وہ اس کا بچہ اس چیز کو ایڈاپٹ کرے گا تو یہ فیڈنگ ہے تو ان فیڈنگز کو بچے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیپلی ایبزورپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے بلکہ بچوں کو یہ چاہیے کہ ایک جوائنٹ میٹنگز کیا کریں کانسلنگ کریں آپ اس میں خوشی کا محول گھر میں بنائیں کیونکہ جب آپ خوشی کا محول بنائیں گے اور جب وہ ہیپی ہوں گے تو ظاہری بات ہے جب خوشی آتی ہیں تو غم دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وہاں پہ ہو گی اس لئے یہ آپ کا بھی فرض ہے میرا بھی فرض ہے ہم سب کا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو انمول موتی ہیں ماں اور باپ کی شکل میں ہم ان کی عزت کریں ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کو وہ مقام دیں جو ان کا مقام ہے کیونکہ اگر آپ ان کو اچھا مقام دیں گے تو کل کو آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی اسی پیٹرن پہ چلے گی اگر ایسا مقام نہیں دیں گے دیکھیں صبر کی بات ہوتی ہے ایک چیز جو ہے اب باپ اگر ڈانٹ رہا ہے بچے کو تو وہ اپنا ایکسپیرینس یوز کر رہے کہ یار اس کے لئے کوئی مسئلہ نہ آجائے اگر وہ ہائپر ہوتا تو اب سمجھانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ آپ پیار سے سمجھا رہے ہیں ڈانٹ کے سمجھا رہے ہیں مار کے سمجھا رہے ہیں اور وہ بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے ان کو تو اس بہتری میں سے جو ہے وہ تلاش کرنا ہے اور جن کے ماں اب دنیا میں نہیں ہیں ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نکرستہ رکھا بھی کہ آپ نماز پڑھیں بقائدگی سے پڑھیں اور ان کے لئے دعا کریں جب آپ ان کے لئے دعا کریں گے تو آپ کے ایک معاملہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا جب وہ اٹیچ ہوگا تو وہ پھر سرکولیشن سٹارٹ ہو جائے گی وہ انٹر لنکنگ ہوگی کیا آپ کو تکلیف آئے گی تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بچہ یہ فلاں بچہ جو ہے وہ اس وقت پرابلم میں ہے تو میں نے اس کی پرابلم جو ہے وہ ریزولپ کرنی اور وہ انشاءاللہ ہوگی بھی یہ آپ کا فیتھ مضبوط ہونا چاہیے اور بات صرف اور صرف عدب کی ہے جیسے ہم اپنے ٹیچر کا عدب کرتے ہیں اور پرسمیلیٹیز کے عدب کرتے ہیں تو ماں باپ کا عدب جو ہے وہ سب سے اولی ہے تو بیل ویورز بتائیے گا کہ آج کی یہ چھوٹی سی ڈیبیٹ آپ کو کیسی لگی کیونکہ ایکشلی ایک ویورز ہیں انہوں نے ایک کومنٹس دیاوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کی سپیچ کو ہم سنتے ہیں بڑے غور سے سنتے ہیں تو آپ تھوڑا سا فادر مدر ڈے کے اوپر بھی ڈسکس کریں تو آج تھوڑا سا میں نے فادر ڈے پہ بات کیا تو انشاءاللہ آگے جا کے پھر جو ہے وہ مدر ڈے کے اوپر ایک پروپر جو ہے وہ کانسلنگ آپ کے ساتھ کریں گے ابھی کچھ کلپس آپ کو دکھاتے ہیں جو لوگ اپنے باپ کی عزت کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر نہیں سمجھیں گے تو وہ لاؤس کس کا ہے وہ لاؤس ان شخص کا ہے ان لوگوں کا ہے جو عدب نہیں کرتے ان کے لئے زندگی میں مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں جس کو وہ observe نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ مشکلات کے پہاڑ ہمارے سامنے کھڑے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرے کے لئے آسانی پیدا کریں تو بیل ویورز ابھی جائیے گا نہیں ابھی یہ تھوڑے سے کلپ دیکھئے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری آج کی یہ جو ایفرٹ ہے یہ آپ کو کیسی لگی تو انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ببارہ ملاقات آپ سے ہوگی چلیے پھر دیکھتے ہیں باپ کی محبت میں جو لوگوں